نمبر نو اہل و ایال اور ماتحتوں کی غلطیاں اور کمیاں بیوی ہے اس میں کمیاں ہیں کھانا بناتی ہے کبھی نمک کم ہے کبھی یہ کم ہے دس بار بتایا ایسا مت کری یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے وہی کر دی ہے بچے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ مصیبت لے کر آتے ہیں کبھی شوہر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے کبھی دوائی مانگائی تو لاتا نہیں بھول جاتا ہے کبھی ضرورت کی چیزیں ہیں بچوں کی نہیں لاتا کبھی بیوی کی نہیں لاتا ہے غلطیاں کرتا رہتا ہے بل زبانی کرتا ہے ظلم کرتا ہے کمیاں ہر ایک میں ہوتی ہے کبھی جیسی بیوی یہ چاہتا ہے اسی بیوی نہیں ہے کبھی جیسا شوہر وہ چاہتی تھی وہ ایسا شوہر یہ دہی ہے چہرے میں کمی زبان میں کمی کام کاج میں کمی ہے ایسا بتایا تھے کھانا ایسا بناتی ہے کہ آپ دن بھر انگلیاں چاٹتے رہو گئے کھایاں تو آدمی کو ایک دم قیعہ آ رہی ہے نکاح کے بعد ایسا کھانا بناتی نہیں آتا اس کو رشتہ لگانے والے نے جوڑنے والے نے جو اس کو بولنا تھا بول دیا بڑی بڑی تعریف کی قرآن پورا حفظ ہے اس کو دو بار حفظ کی ہے پتا چلا سورے پاتھ ابھی ٹھیک سے پڑھنے آ رہا نہیں ہے اس میں بھی تجویت کی غلطی ہیں کبھی شوہر کے بارے میں اتنا نیک ہیں راستے سے چلتا تو نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں دن بھر موبائل میں دیکھتا ہے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت کیا اس کو بیچارے کو تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات سے تو کمیاں ہوتی ہیں غلطیاں ان کی ہوتی ہیں ایسے میں کیا کریں معاف کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو غلطی کرنے والوں کو معاف کریں درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کریں یعنی آدمی دیکھیں بچے غلطیاں کرتے ہیں میں نے بچایا تھا ایسا مت کر پھر بھی کیا باہر مجھاں ہومہ کر نہیں کیا پڑھائیں کر نہیں کیا فیل ہوا نہ پھر سے پورے سال کا مجھ کو خرچ آئے گا میری عزت پورے آفیس والوں کے سامنے بیزتی بھی پڑوسیوں میں میری ناک کٹا دیا تو نہیں سنتا ہے میری بات بعض اوقات چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں یہاں مت کھیلو بچے غلطیاں کریں گے بیوی غلطی کریں گے کام کرنے والے اس کی دکان میں جو ہیں وہ غلطیاں کریں گے آدمی بعض اوقات اتنا غصے میں آتا ہے اس سے بڑا نقصان خود کر دیتا ہے موبائل بچے نے کھیل کھیل کے لاک کر دیا غصے میں آکے موبائل پھوٹ لیا اس نے جو نقصان کیا تھا وہ چھوٹا تھا اس پہ غصہ ہوں کہ اس نے کیا کیا موبائل پٹک دیا لوگ کھل نہیں رہا ہے پٹکو اس کو لوگ کر دیا اس کو تو اب جو نقصان اس نے کیا تھا اس سے بڑا اس نے کیا اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوْ وَلْيَسْفَحُوْ ایمان والوں کو چاہیے کہ ماف کریں درگزر کریں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ تم کو اللہ ماف کرے یہ دیکھیں کہ میری بات بیوی نہیں مانتی ہے میری بات بچے نہیں مانتے ہیں میری بات میرے ہاں نوکر نہیں مانتا ہے میری دکان میں جو جواب پہ وہ نہیں مانتا ہے میں مالک ہوں میں بڑا ہوں یہ میری نہیں مانتے مجھ سے بھی تو کوئی بڑا ہے میں اس کی نہیں مانتا ہوں میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں میں اس سے کیا چاہتا ہوں وہ مجھ کو سزا دیا ماف کریں ماف کریں تو میں ساری غلطی کر کے چاہتا ہوں اللہ مجھ کو ماف کرے تو میں ان کو کیوں ماف نہ کروں اگر اللہ مجھ کو ماف کرے میں چاہتا ہوں تو مجھے بھی چاہیے کہ میں نے کیا کروں اس امید میں کہ اللہ مجھے معاف کرے میں نے معاف کروں یہ آدمی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے تو یہ مزاج آدمی اپنا بنائیں تو ان کی پریشانیوں میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے